اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ایڈیزون ہم فیس بک سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے فیس بک کی کمپین ابجیکٹیوز ہم جب بھی کوئی ایڈ رن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کے ابجیکٹیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ فیس بک کی ابجیکٹیوز کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں اپنی کون سی پروڈک کے لیے کون سی نیش کے لیے کون سی کمپینٹ سلیکٹ کرنے چاہیے آج ہم اس کو سیکھیں گے اور ڈیٹیل اس کو دیکھیں گے چلے آئیں چلتے ہم اپنے پاپک کی طرف جی تو جب بھی ہم اپنی فیس بک کی کوئی بھی ایڈ رن کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمیں فیس بک جو ہے ایک کمپینٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرواتا ہے یہ دیکھیں جی ہم جب بھی کوئی بھی ایڈ رن کریں گے سب سے پہلے یہ کمپینٹ وہ ہم سے اچھے گا کہ آپ کون سی اپجیکٹیو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سب سے پہلے اپجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پردر لے کے آگے چلتے ہیں کچھ عرصہ پہلے فیس بک کے گیارہ اپجیکٹیو تھے ایک کمپینٹ کو رن کرنے کے لیے اس نے گیارہ اپجیکٹیو بنایا ہوئے تھے گیارہ اپجیکٹیو دیئے تھے اب اس کو اس نے میٹیگیٹ کر کے تو وہ چھے کے اوپر لے کے آگے ہوئے ہیں ہم سٹیپ بے سٹیپ تمام جتنے بھی ہمارے یہ ابجیکٹیو ہیں ان کو باری باری دیکھیں گے دیکھیں جس طرح ایک بیلڈنگ کی بنیاد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس نے کمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ابجیکٹیو ہے جو اس کی بیس ہے وہ یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں جن کی بیس کے اوپر ہماری تمام ایڈ جو ہے اس نے ایکزیگویٹ ہونا ہے اور اسی ابجیکٹیو کی بیس کے اوپر فیس بک ہمارے آڈینس کو ہماری ایڈ جو ہے وہ دکھاتا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اویرنیس کیا ہے بیسیکلی ہم اپنے برینڈ کو جب اویرنیس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو یا اپنے یوزر کو ٹھیک ہے ہم اویرنیس کمپین جو ہے اس کو سلیک کرتے ہیں ہم اپنی کو پروڈیکٹ بناتے ہیں پروڈیکٹ بناتے ہیں اپنی کمپنی کے شو کرنا چاہتے ہیں اپنی سرویسز دینا چاہتے ہیں وہ سارا ہمارا اویرنیس کے اندر آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اویر کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈیکٹ کے بارے میں اپنے برینڈ کے بارے میں اپنی سرویسز کے بارے میں یا اپنی پروڈیکٹ کے بارے میں بیسیکلی برینڈ اویرنیس ہے کیا ہم اس کو کیسے انڈرسینڈ کریں گے brand awareness یا awareness کیا ہے for the sake of discussion ہم یوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئے اور میں نے آپ کو proper ایک brand کے بارے میں proper guide کیا information دی آپ نے وہ information مجھ سے لی اور چلے گئے then again آپ کسی اور agency پہ گئے انہوں نے بھی آپ کو same brand کے بارے میں سارا guide کیا information دی پھر آپ کسی third person کے پاس گئے اس نے بھی آپ کو same scenario same situation ساری اس brand کے بارے میں بتائی یعنی ایک ہی شخص کو different لوگ ایک ہی brand کے بارے میں بتا رہے ہیں that's called brand awareness یہ ایک چھوٹا سا چھوٹا سا اس کا introduction ہے brand awareness کا جب ہم کوئی ایڈ چلاتے ہیں تو اس میں ہم objective رکھے ہیں brand awareness یا awareness اس کا purpose کیا ہے ہاں جی ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم نے ایک campaign چلائی اور اس کا objective ہم نے رکھا یہ ہم نے ایک campaign چلائی اور ہم اس کا objective رکھیں گے awareness continue کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا purpose کیا ہے سب سے پہلے یہ میں نے اس کے points بنائے ہوئے ہیں یہ آگیا reach people who are more likely to remember your brand جیسے میں نے پیچھے اس کی definition آپ کو بتائی ہے کہ ایک ہی brand کو بار بار دکھانا بار بار ڈسکس کرنا بار بار اس کے بارے میں information دینا that is called awareness people who are more likely to remember your brands اس کا ایک purpose ہے کہ لوگ آپ کے brand کو یاد رکھیں next one is build trust جب ہم ایک ہی brand کو بار بار لوگوں کو بتائیں گے بار بار دکھائیں گے تو مارا ایک trust ڈیویلپ ہوگا اس brand کے بارے میں ہمارا جو بھی وہ project ہے اس project کے بارے میں اگر ہم company کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہماری company کے بارے میں trust جو ہے وہ build ہو جائے گا next is increase market share and sales اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا market share بھی capture کرے گا وہ sales کو بھی increase کرے گا the reason is this کہ ایک marketing میں کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے جب بار بار دکھائیں گے بار بار اس کے بارے میں بات کریں گے وہ بکھے گا چاہے کچھ بھی ہو اس کے بعد increase loyalty of customer جب customer ہمارے brand کی ایڈ کو بار بار دکھے گا ایک loyalty generate ہوگی improve brand perception کچھ لوگوں کی perception ہوتی ہے ایک brand کے بارے میں negative or positive جب ہم بار بار ایک چیز کو دکھاتے ہیں اس کی awareness بتاتے ہیں اس کی importance بتاتے ہیں اس کی اس brand کی ساری information ڈیلیور کرتے ہیں ایک perception جو ہے good perception جو ہے وہ ہمارے consumer کے یا ہمارے user کے ذہن میں بن جاتی ہے next ہے scale in nucleus وہ سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارا brand ابھی وہاں پہ awareness نہیں ہوتی جب ہم اس کو brand awareness campaign چلاتے ہیں تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہمارے brand کی scale جو ہے اس کی growth مزید بیتر ہوتی ہے پھر اس کی one option ہے store location awareness means ہمارا ایک physical store ہے اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ پاکستان میں امتیار store ہے وہ کسی بھی town میں کسی بھی city میں نیا جاتا ہے تو اپنے store location کی awareness کے لیے جو campaign چلائے گا اس کو ہم کہیں گے store location awareness means وہ اپنے physical اپنی location بتانا چاہتا ہے کہ میرا store long جگہ پہ میں نے اپنا business جو ہے اپنا store جو ہے وہ set up کیا ہے یہ پھر نیچے آتا ہے video views these people who are more likely to watch your video پین ابجیکٹیو میں نیکس ہمارا ابجیکٹیو جو فیس بک نے ہمیں پروائیڈ کیا ہے that is traffic ہم جب بھی اپنی ویب سائٹ پہ اپنی store پہ یا اپنی application پہ traffic لانا چاہتے ہیں تو ہم traffic campaign اس کو select کرتے ہیں کہ ہم اس کو دوبارہ کیسے کرتے ہیں جی دیکھیں create یہ ہمارا traffic campaign اس کو select کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو study کر لیتے ہیں یہ آگے ہماری traffic campaign اگر آپ لوگوں کو educate کرنا چاہتے ہیں اپنے company کے بارے میں اپنے brand کے بارے میں اپنی ویب سائٹ کے بارے میں اپنے store کے بارے میں then آپ traffic campaign چلائیں گے اس کے purpose کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا user جو ہے وہ facebook سے اس کو باہر نکالیں facebook سے باہر نکال کے اس کو آپ اپنی ویب سائٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا source ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنے user کو لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ traffic campaign چلائیں گے کہ دیکھیں اس کا purpose کیا ہے first purpose is bring the user on your website or your landing page or your messenger instagram or whatsapp یا آپ instagram profile visit کروانا چاہتے ہیں جب بھی ہم اپنے store کی اپنے brand کی یا کوئی بھی product کے بارے میں لوگوں کو educate کرنا چاہیں گے تو ہم traffic campaign جو ہے اس کو select کریں گے اور اس کے طرح جو campaign اس کو run کریں گے next one is engagement یہ ہم دیکھتے ہیں engagement objective یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایک page جو ہے وہ launch کیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس page کے اوپر ہمیں just comments چاہیں likes and shares چاہیں اگر ہماری strategy یہ ہے کہ ہم ایک page launch کریں کہ ہمیں ہمارے page کے اوپر جو بھی یوگر آئے ہماری post کو like کریں یا ہماری post کو share کریں یا اس پر comment کریں اس کے لئے ہم جو objective select that is engagement the next one is lead lead کیا ہے جی کہ اس میں ہم کسی کو mostly website کے اوپر نہیں لے کے آنا چاہتے جو اس کا main concept ہے وہ یہ ہے ایسی product ایسے project جن کی tickets جن high value ہیں ان کے لئے ہم جو ایک farm declare کرتے ہیں farm بناتے ہیں اس farm کو user سے پھل کرواتے ہیں اس کو کس صورت میں کرواتے ہیں اس صورت میں ہمیں leads campaign objective select کرنا پڑتا ہے ہم کسی بھی user کی individual information لینا چاہتے ہیں اس کے لئے leads کو generate کریں اور leads کے through ہم اس user کی information لے کے آئیں گے اس کا purpose کیا ہے when services or product price are high جب services product price ہو ہے وہ high ہوگی leads objective اس کو select کریں گے کوئی بھی property ڈائکون ہے کسی builder ہے obviously وہ نہ تو نہیں کرے گا ایک campaign launch کی اور آپ کو میری سائٹ پہ آئیں میرا plot دیکھیں میری building دیکھیں اور اس کو purchase کر لیں ایسے نہیں ہوگا obviously وہ ایک farm declare کرے گا اس farm fill کریں گے اس کی proper sales team ہوگی جو آپ سے coordinate کرے گی ورنیٹ کر کے اپسے appointment لے گی آپ اس کو وزر کریں گے اور پھر فردر اس کی ساری correspondence ہونے کے بعد دی مچیور ہوگی ایسی صورت میں جہاں پہ ہماری product price high ہو ہماری product ticket high ہو اس صورت میں leads objective to select کرتے ہیں یہ میں لکھا بھی ہے when services are product price are high when you have a proper sales team ہوگی جو ہم ہمارا farm fill ہوگا ہمارے پاس contact information ساری آجے گی ہم concern person سے ہماری sales team coordinate کرے گی اور پر جو فردر چیزیں ہیں وہ settle کریں گی جیسے میں نے کہا when we want to get individual information جب ہم کسی بھی individual کی information لینا چاہتے ہیں تو leads campaign objective ہے اس کو select کرتے ہیں کرتے ہیں اس کو fill کرواتے ہیں پھر ہم اس کو آگے لے کے جلتے ہیں یہ پھر کیسے execute کرتے ہیں اس کو create کیسے کرتے ہیں یہ آگے جب ہم add set میں جائیں گے پھر ہم اس کو دیکھیں گے next ہمارا campaign objective میں App promotion ہے یہ اپنے نام سے شو کر رہے اگر آپ پاس آپ کی App ہے اس کی promotion جاتے ہیں آپ کو App promotion objective سلیک کرنا ہوا then we will go on final one is sales this is very important اور کوئی شاہدت ہے کہ sales execute sales conversion اب sales کیا پہلے سے facebook انہیں conversion کا نام دیا ہوتا اب دیکھیں sales کیا sales Conversion Purchase event is actually our میں جس گو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ جب ہم آگے فردر پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک ایک چونکہ ہم نے ایک 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 objective کے اوپر کام کرنا ہے تو ہر چیز کلیر ساتھ ہوتی چلے جائے جی یہ جس اب آپ کو ہے ہم یہ دیکھیں conversion location ہم نے وہاں پہ select کیا تھا کہ objective sale ہے اس کے gains ہمیں کیا کہ رہا ہے جہاں پہ میں پریزنٹیشن میں بنایا تھا ہم bring on website messenger instagram whatsapp phone calls یعنی ہم sales campaign run کر رہے ہیں اس میں کیا چاہا رہے ہیں user ہمارے website پہ آئے جو ہمارا source ہے ہم نے website بنائی ہے جو ہم نے store بنائی ہے وہاں پہ آئے ایدھر ہم اسے messaging app پہ لے کے آنا چاہتے ہیں instagram یا whatsapp پہ لے کے آنا چاہتے ہیں یا ہم اسے phone call کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں یہ چھوٹا سا introduction تھا ہمارا objective کے فیس بوک جب ہم run کرتے ہیں تو ہمارے پاس فیس بوک ہمیں objective دیتا ہے کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں آپ جو run کر رہے ہیں وہ کس category میں جائے گی لائی آپ awareness کے لئے objective select کریں گے awareness کا میں نے بتایا کہ آپ اپنی brand کی awareness دینا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنے پروجیک کی awareness دینا چاہتے ہیں اپنی کمپنی کی awareness دینا چاہتے ہیں اپنی services کی awareness دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم awareness objective select then next option traffic اگر آپ اپنی website کے اپنی store کے اپنی traffic لانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ traffic campaign کو select کریں گے لوگوں کو discussion آپ ایک property کا business ہے اور آپ property کے information جو ہے تمام لوگوں سے share کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے against آپ ان کی individual information لینا چاہتے ہیں اس کے لئے leads objective کو select کریں گے یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ just go through کر رہے ہیں کہ یہ objective کیا ہیں جب ہم step step ایک objective کو پڑھیں گے تو in detail پھر ہم اس پہ بات کریں کہ leads کا actual مقصد کیا ہے کیا leads کو ٹرافک اندر جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتے مثال دی ہے آپ کے پاس کوئی اپنے اپ بنائی ہے آپ اپ کی promotion جاتے ہیں اس لئے ٹاپک ہے اور جسٹ ہم نے ابھی شروع کیا ہے ایک ایک سٹیپ کو ریجولی اور ان ڈیپ میں لے کے چلیں گے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹین کریں گے میں امید کرتا کہ آج کے ٹاپک میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ چکھا ہوگا اور آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح میرے آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا رومائنٹس ضرور دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام لیکن